نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انکم قوم منکرون تو ان کو دیکھ کر حضرت اللوت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اجنبی لگتے ہو تمہیں پہچانا نہیں فرشتہ کہنے لگے کہ ہاں ہم اس لیے آئے ہیں تمہارے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس عذاب کے بارے میں آپ کی قوم شک کرتی ہے وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم برحق عذاب لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور یقین جانئے ہم بالکل سچ بول رہے ہیں فَأَصِلِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعِ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ نَحَدٌ وَمْزُوحَيثُ تُؤْمَرُونَ لہذا اے لوت آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلئے ایمان والوں کو آگے چلائیے آپ ان کے پیچھے پیچھے چلئے تاکہ ان میں سے کسی کی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو سکے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اور یہی فیصلہ ہمیں دے کر کے بھیجا گیا ہے کہ کل صبح ہونے سے پہلے پہلے اس ساری قوم کی جڑ کو کٹ دیا جائے تو کل صبح تک ہم اس ساری قوم کی جڑ کو کٹ کر پھینک دیں گے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور فرمایا کہ یہ شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے لوت علیہ السلام کے پاس آئے قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْزَحُونَ ان کو دیکھ کر حضرت علوت علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی میرے مہمان ہیں مجھے میرے مہمانوں کی نظر میں رسوہ مت کرو اللہ سے ڈرو خدا کا باستہ دیتا ہوں خدا سے ڈرو خدا سے ڈرو اور مجھے بدنام نہ کرو مجھے زلیل نہ کرو قَالُوا أَوَلَمْنَنَحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ کہنے لگے کہ لوت کیا ہم نے تمہیں دنیا جہان کے لوگوں کو مہمان بنانے سے نہیں روک رکھا کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ لوگوں کو اپنے گھر میں مہمان نہ بنایا کرو قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِينَ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ حضرت اللوت علیہ السلام نے فرمایا ارے میرے بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے ان کے ساتھ نکاح کر کے کر لو جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کر لو لیکن خدا کے واسطے مجھے میرے مہمانوں کی نظر میں زلیل نہ کرو لَعَمُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ میں قربان جاؤں میرے عزیز و اللہ کے کلام پر درمیان میں میرے اللہ نے میرے نبی کی زندگی کی قسم کھا کر فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے آپ کی زندگی کی میرے اللہ میرے عزیزو میرے نبی کی زندگی کی قسم کھا کر کہتا ہے لَعَمُرُكْ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ میرے محبوب تری جان کی قسم تری زندگی کی قسم یہ قومِ لوت کے لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بن چکے تھے اندھے بن چکے تھے نہ جوانوں کو چھوڑتے نہ بچوں کو چھوڑتے نہ بڑھوں کو چھوڑتے کسی کو نہیں چھوڑتے تھے اپنی بدمستی کے اندر یہ لوگ اندھے بن چکے تھے میرے بھائیو عزیزو میرے عزیز نوجوانوں میری آواز اگر سن رہے ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کر کہتا ہے قومِ لوت والے لوگ اس غلیظ عادت کے اندر پڑھ کر اتنے عادی بن چکے تھے اتنے عادی بن چکے تھے عورتوں کی طرف رغبت ہی ان کی ختم ہو گئی تھی عورتوں سے نکاح میں دلچسپی ہی ان کی ختم ہو چکی تھی بس مردوں ہی کے اندر دلچسپی باقی رہ گئی تھی اتنا غلیظ اور گندہ عمل ہے میرے عزیز نوجوانوں جب ایک مرتبہ اس عمل کی بری لت کسی بندے کو پڑھ جاتی ہے پھر وہ عورت کے قریب نہیں جاتا پھر وہ عورت کے قریب نہیں جاتا اسی عمل کے اندر اس کو مزا آنے لگتا ہے اللہ کہتے ہیں اتنی عادت پڑھ چکی تھی قومِ لوت کے لوگوں کو اپنی بدمستی میں وہ اندھے بن چکے تھے ان کو اتنا بھی نظر نہیں آتا تھا ہم جس کے ساتھ یہ غلط حرکت کر رہے ہیں وہ جوان ہے یا بڑھا یا کوئی بچہ ہے یا امرد وہ کون ہے باز ان کو میرا عزیزو عورتوں کے اندر سے رغبت بالکل ختم ہو چکی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تین مرتبہ میرے نبی نے فرمایا خدا کی لعنت ہو خدا کی لعنت ہو خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو قومِ لوت والا عمل کرتے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا جب بھی تم دیکھو کسی بندے کو کسی مرد کو مرد کے ساتھ قومِ لوت والا عمل کرتے ہوئے فاعل کو بھی قتل کر دو مفعول کو بھی قتل کر دو دونوں لوگوں کو ایک ساتھ قتل کر دو یہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے عزیزو خدا کی پھٹکار برستی ہے خدا کی لعنت برستی ہے ان لوگوں پر جو قومِ لوت والا عمل کرتے ہیں اس لئے میرے عزیزو اپنی زندگیوں پر ترز کھاؤ خدا کے واسطے اس عمل کے قریب مت جاؤ بہت غلیظ اور گندہ عمل ارحیوان بھی نہیں کرتے جانور بھی نہیں کرتے میں نے عرض کیا آپ نے کسی جانور کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی جانور نر نر کے ساتھ اپنی خواہش پری کرتا ہو فقہانے میرے عزیزو یہ قومِ لوت کا عمل کرنے والوں کی سزائیں بیان کی کسی نے کہا یہ اتنا گھناؤنا جرمیں یہ عمل کرنے والے کو کسی پہاڑ کے اوپر کھڑا کر کے دھکا دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی موت آپ مر جائے کسی نے کہا دیوار کے نیچے کھڑا کر کے دیوار اس کے اوپر گرا دی جائے کسی نے کہا اس کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے اتنا گھناؤنا جرمیں اور کسی نے کہا کہ اس کو زمین کے اندر گاڑ کر اس کو سنگ سار کر دیا جائے پتھر مار مار کر اللہ کہتے ہیں لَعَمُّ رُوكُ میرے حبیب تیری زندگی کی قسم تیری زندگی کی قسم کھا کر کہتا ہوں قومِ لوت والے جو لوگ تھے اس حرکت میں اس بدمستی میں اندھے بن چکے تھے اندھے بن چکے تھے اس وجہ سے ان پر خدا کا عذاب آیا اے نبی اے نبی اے نبی